موسیقی اسلام علیکم دیکھیں ایک بہت بری لفظوں سے مزین ایک گفتگو آپ سے کرنا چاہتی ہوں برے الفاظ جو ہیں وہ کب آدمی استعمال کرتا ہے کوئی نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی محضب پڑھا لکھا انسان لیکن وہ بیمار تو پڑھتا ہے نا کبھی کبھی آپ کے گھر کا مریض رہے اللہ نے کرے کہ کسی کو ایسی بیماری ہو جو کینسر ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا مرض جس کے لیے آپریشن ضروری ہو تو وہ آپریشن تو کرنا پڑتا ہے جو کہ بیماری بہت بری ہوتی ہے کراچی میں اور بہت ساری بیماریوں نے جہاں جنم لیا پہلا میں بتا دوں کہ ابھی شہباز کلندر کے مزار پر بتہا شاہ ادھم مچا ہے لوٹ مار ہوئی ہے جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کے انتقال پر بینک لوٹے گئے گاڑیوں کے شورومز جلائے گئے اور یہ کون لوگ تھے یہ سب جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بینک لوٹا گئے ابھی چار دن پہلے ملیر میں اور وہ بھی وہی لوگ تھے ابھی شہباز کلندر کے مزار سے شروع ہیں چونکہ سب سے زیادہ آمدنی اس مزار کی ہے وہاں سے عقاف محکمہ جو ہے محکمہ عقاف ماشاء اللہ وہ ڈبے اٹھاتا ہے اس میں کتنا ہے اس کے بعد آئیں گے یہاں عبداللہ شاہ غازی پھر شاہ عبداللہ تیب بھٹائی پھر سچل اور وہاں سے لوٹ مار کر کے کہا جائے گا ہندو بلوائی داخل ہو گئے نہیں بھائیا ہندو بلوائی داخل نہیں ہوئے داخل ہوئی ہے سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا گھنڈا جن سے کبھی کبھی کٹھا کر کے ان کو بینر لے کے سندو دیش کے اور سوبہ نردھ خپے والے لوگ جو ہے نا یہ وہ کلاس ہے جس سے کہا گیا اب تم لٹ مار شروع کر دو شاہد یہ کراچی کے لوگ پھر متحد ہو رہے ہیں تو لٹ مار شروع کرو جتنی لٹ مار کر سکتے ہو کر کے لٹو تکٹو دوسری طرف آئیے جیسے میں نے کہا کراچی کو بہت سارے امراض نگھیر لیا ہے آپریشن کرنا نہیں چاہتے دوکٹر صاحبان کون سے دوکٹر صاحبان سیکیورٹی فورسز illegal employment ایکسچینجز سے جو ماسیوں نے جو سینئر ماسیاں ہو جاتی ہیں نا گوہر میں چار چھے سال ان کو گزر جاتے ہیں کام کرتے ہوئے پھر انہوں نے کچھی عبادیوں میں ایکسچینج خول رہے ہیں پورا کراچی بھرا ہوئے اس سے اور انہوں نے سرائی کی بینڈ سے بھر بھر کے بسیں I'm sorry to use this word جو وہاں کی تبایف ہیں یہ آمدنیوہ تبایفوں کی اتنی تو نہیں ہوتی وہ کوئی ان کو کوئی بڑے elite class کے لوگ تھوڑی لے کے جائیں گے ان کے کسٹمر وہ تو نہیں ہوتے وہی چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اس راستے پر لگایا گیا کہ تم موڈرن مجھو foreign fashion تو میں اور یہ سارا ان کی تصویریں اپلوڈ کر کے کراچی میں جو elite areas ہیں پلس اس کے بعد درمیانے طقے کے عمرہ اور روسہ اور پتا چلا کہ یہ design بھی حکومت سندھ کا تھا یہ کیسے پتا چلا یہ ہم اس کو بعد میں discuss کریں گے چونکہ now it is under investigation and research میں نے اس network کو پکڑا police کو دیا اور جس کو کہتے ہیں ڈش میں رکھے کھیر کی طرح ماشاءاللہ جو پچھلے ڈی آئی جی صاحب تھے اللہ ان کو خوش رکھے transfer ہو رہے تھے پنجاب انہوں نے اس پہ کام کیا اور انہوں نے raid کروا کے ایک سرہ پکڑ لیا اس کے بعد یہ گیا دوسرے تھانے میں جہاں کا complainant تھا وہاں پہ گیا اور کہا کہ یہاں پر FIR کرا دیں اس کی تو میں نے کہا FIR کوئی ابھی جرم سرزد نہیں ہوا ہے لیکن ہونے جا رہا ہے precautionary majors کی طور پر میں آپ سے کہتے ہوں کہ آپ اس illegal network کو پکڑیں وہ عورتیں گندے کاموں کے لیے بھیجی جاتی ہے گھروں میں یہ exchanges ان کی سالریہ بڑھاتے جاتے ہیں آہستہ 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 جو پہلے چوبیس گھنٹے کی لیے آپ کے پاس مہاسی آپ کو آٹھ سے دس ہزار میں مل جاتی تھی اب وہ پچیس تیس تک پہنچ گئی ہے کیوں چونکہ اس طرح ان کا commission بڑھتا ہے exchanges کا سالری کا 50% ان کا commission ہوتا ہے اور پلس جسے وہ رکھواتے ہیں اس سے بھی کہتے ہیں بھئی ہے یہ real estate کی طرح ہے کہ تم بھی جو ہے نا وہ 50% دیں گے سالری کا اگر پچیس ہزار سالری ہے تو ساڑھے بارہ ہزار وہ ان سے لیں گے اور آپ کو چکے ہم نوکری دلا رہے ہیں لہٰذا پانچ ہزار آپ بھی دیجے یعنی آپ 25% دیجے اگر ایک exchange ایک دن کے اندر پانچ ملازمائے بھی پورے کراچی میں رکھواتا ہے تو زرا اندازہ لگا لیجے ان کی انکم کا ایک عورت وہاں سے بز بھر کے لے کر آتے ہیں اور وہ کھیکیدار صاحب جو ہیں انہوں نے رہنے کا بندوبست ایک دو دن کا کیا ہوتا ہے ایک کمرے کے لیے چار لڑکیاں وہ عورت ساتھ لاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے جی ایک لڑکی فلاں جگہ کھڑی کر دی ایک میں کھڑی کر دی ایک میں دیفین کرنے والا باپ ہوتا وہ بھی ساتھ ہوتا ہے یا نشہ کرنے والا شوہر جو ہوتا ہے ایک بیا ہی بیٹی کا وہ بھی ساتھ گھر کے اندر رہتا ہے یہ عورتیں چوبیز گھنٹے کے لیے رکھوا دی جاتی ہیں اور ان کی پوری انکم جو ہے وہ ایک مہینے کی اس روپے بنتی ہے جو ہمارے کسی پڑھے لکھے middle class کے salaried آدمی کی نہیں ہے ماف کی جیگا اور کھانا پینا رہنا بہترین ایک class food free بالکل free اس لیے کہ یہاں لوگ جو کھاتے ہیں کم از کم ایک بات جو پلس پوائنٹ وہ کیا ہے کراچی کے لوگ کراچی کی لوگ وہ بچا کچھ کھانا اور وہ سب نہیں دیتے اس لیے ایک نہ تشدد کرتے ہیں نوکرانی اوپر اس لیے آپ کو کسی چھوٹے سے چھوٹے کوٹ میں اور کسی اپر کوٹ میں ایک case وائلنس on میرز سرونٹ کے اوپر نہیں ملے گا جبکہ پنجاب ایسے cases سے ان کی عدالتیں بری ہوئی ہیں کیوں بڑے بڑے شہر ہیں وہاں بھی سرائی کی بیلز کے ساتھ جو ہیں گاؤں سے ماں باپ جاتے ہیں میکسی میکسی مم 50 ہزار اور منیم 40 ہزار روپے سال کا لے کر آ جاتے ہیں اور لڑکی وہاں چھوڑ دیتے ہیں اس کو بچا کچھ کھانا ملتا ہے سارا سارا دن وہ کام کرتی ہے کبھی بیگم صاحبہ اس تری سے جلا دیں اس کو کبھی بیگم صاحبہ اس کو مار مار کے اس کا بھرتا بنا دیتی ہے کیوں ایک تو ان کو اپنے شہروں پر اپنے گھر کے مردوں پر شک ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں دوسرے ان کو پتا ہے کہ وہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ زیادہ خرچہ نہیں کرتے نوکروں پر نتیجہ آپ کے سامنے بسیں بھر بھر کر کراچی آؤ دبائی ہے یہ دبائی ہے یہاں آؤ میں نے ایک میڈ کا انٹرویو بھی کیا ہے سن یہ گا بھئی میں نے کہ تم یہ کی آتی ہو کہتی بھجی ادھر حرام کا پیسہ بہت ہے میں پہلے بھی بتا چکی جو میں نے سرائی کی بیلٹ پر کیا کان کا جھمکہ مہنگے مہنگے پچاس پچاس ہزار روپے کے ان کے پاس ٹیلی فون ہوتے جو سارا وقت یہ جن کو یہ کزن کہتی وہ کزن وزن نہیں ہوتے وہ ان کے کسٹمر بھی ہوتے پلس یہ ان کو انفرمیشن بھی فیڈ کرتی ہیں کہ کس گھر میں مرد کب جاتے ہیں کب آتے ہیں اور کہا کہا کون سی چیز رکھی ہو چوریا ڈھکیت یا قتل تک بات پہنچ چکی ہے تو میں نے ڈی آئی جی لیول تک کے آفیسر کو اس میں انگیج کیا اور یہاں SSP ساؤت ہوتے تھے شیراز جو اب آئی بی میں چلے گئے ہیں اور اس رڑکے نے بڑا اچھا کام کیا PSP آفیسر ہے اس نے ایک ایپ بنائی تھی لیکن ان complete ایپ ہے جس میں کی ان لڑکیوں کی تصویر یں دکھاؤ لگے گا آپ کسی model کی تصویر دیکھ رہے ہیں وہ model کی تصویر گھروں میں بیش دی جاتی ہے گھر کا بدماش مرد جو بھاپ لیتا ہے کہ میرے بھی کام آئے گی اور اتنا مضبوط یہ نیٹ ورک چل رہا ہے مجھے کہا گیا یہ پولیس کی سرپرستی میں چل رہا ہے میں ماننے کو تیار نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہوں اگر اس پر پر انویسٹیگیشن کے لیے آئی جی صاحب مشتاق صاحب اگر آپ تیار ہو جائے مشتاق مہر صاحب آرٹس کانسل میں کلچر اور اس کے لیے تو آپ بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں ثقافت آپ کا ثقافت سے کیا تعلق ہے آپ کا آرٹس کانسل میں ہم نے اس دن جی سندھ اور جی بھٹو اور سندھ دیش کے نعرے بھی دیکھے آڈیٹوریم میں اردو آلمی کانفرنس میں وہاں بھی جو تماشا ہو رہا ہے اس پر الگ سے پچھلے سال بھی بات ہو چونکہ اس سلک زیادہ ہو گی چونکہ جس طرح آپ کی چیز وں کی سر پرستی نور اردہ شاہ جیسی عورتیں کریں گی وہ ایک ذلف قار ہے وہ کرے گا یا احمد شاہ کریں گے تو وہاں تو یہ منع ہے ثقافت بھی آپ کی چھین لی گئی ہر چیز تو آپ کی چھین لی گئی ہے تو اپنا سکھ کھوٹا تھا نا تو پرکنے والے کو کیا کہا جائے کراچی کی جماعت نے لوگوں کو مایوس کیا اردو بولنے والوں کی کراچی کی سیاسی جماعت نے تیس سال تک پارٹی سے ہاتھ ملا کر اور حکومت سندھ ہوں گے تو بے وقت پشیمان ہوں گے اب پشیمان جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں وہ احساس گناہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ احساس گناہ جو اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ احساس ہو گیا تو شاید اس کی تلافی بھی کی جائے گی تو چھوٹی چھوٹی ڈیر ایٹ کی ہر آدمی نے تو اپنی پارٹی بنا لی گروپ بنا لیا تو یہ تو ہونا تھا انہوں نے آپ کے اندر کے لالچ کو اقتدار کی اور پیسے کی خوہش کو خریدا آپ پہ کہے جتنا خصور ان کا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے بیچ نے والے کا اور خرید نے والے کا دونوں کا برابر کا خصور ہوتا ہے خان صاحب کی وہ جو روحانی بانو ہیں پنکی بیگم جو ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ بزدار کو ہٹایا تو بدشگونی ہوگی تو ہم بھی دیکھیں گے کہ اس بدشگونی کا اختتام ہوتا کیسے ہے سب سرائی کی بیلٹ کے لوگوں کو کہہ دیا گیا کراچی جاؤ کراچی جاؤ افغانی بھی اس کو درہ اونچے لیویل کا کام کر رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں یہ ایک آئیپوتس تھا میرا میں نے بنایا کی کیا واقعی پولیس پروٹیکشن میں یہ سب گندگی ہو رہی ہے ایک گندگی کا تو مجھے پتا تھا ڈیفینس کا ایک فیس فائل کا بدر کمرشل وہاں پورے پورے براثل ہاؤس اپارٹمنٹ میں کھلے بھی ہیں اور وہاں کہا جاتا تھا اور کچھ ثبوت بھی ملے کہ ٹی وی چینلز کے خاص طور پر اس میں انیشیئٹ کیا ہم ٹی وی نے اور وہ انٹیریئر سن سے انٹیریئر سرہت سے چکہ ان کی بہو جو سلطانہ سے دیکھی کی وہ پشاور سے سرہت کی جتنے حریب علاقے ہیں سب جگہ کے رورل ایریاز ہیں وہاں سے لڑکی کہتا ہے جی بھاگ گئی وہ بھاگتی وقتی نہیں اسے تیار کر لیا جاتا ہے کہ تم یہاں آوگی تمہیں گروم کریں گروم کرتا ہے ڈیپلکس کی مالک جن کو بڑے اوارڈ دے رہے آپ مسارت مزبا کی ٹیم جو ہے وہ انہیں گروم کرتی چلنا سکھاتی ہے دل ربا آدائیں جو ہیں کیسے لبھایا جاتا وہ سکھاتی ہیں فریشن کیٹ ووک اس میں کیسے چلنا ہے وہ سکھایا جاتا ہے اور اس کی جو آمدنی ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے وہ ایک الگ قسم کی گندگی ہے اور اس پر ہم ٹی وی ہی ایک پروگیم کر چکا ہے جس میں شمیم ہلالی نے بڑا زبردست اس میں رول پلے کیا تھا ہم کسی وقت آپ کو کلپ بھی دکھائیں گے جناب آلی یہ جو سرائیکی ملازماؤں کی جو جھنکار ہے کراچی میں ہوئے ہیں ان کے لیے خدا کے لیے حکومت ادارے بنائے میں گئی میں نے ssp شیراز صاحب سے ڈیڑھ گھنٹے کی میٹنگ کی اس پر انہوں نے کہا ہماری خاتون بڑی زبردست ہیں MPS گورنمنٹ کی ان شی سیریوس آؤوٹ کہ لیجیسلیشن کرائیں کہ آپ لیبر کپڑا مکان وہ سارا فری ہے اور بیسٹ کولیٹی کا کپڑا بیسٹ کولیٹی کی لیویں آپ کی لونڈری آپ کے شیمپوس آپ ذرا ان کے خرچے تو دیکھئے لیوش خرچے ہیں ان ملازماؤں کے وہ کیوں ہیں تا کہ وہ آپ کے برابر آجائیں ابھی قندیل بلوچ کا مرڈر اس کو لوگ بھولے نہیں یہ یاد رکھئے گا کہ لوگ سب کہیں کوئی تاریخ بھی لکھی جاری ہے اس ملک کے زوال کی اور یہ کراچی سے شروع ہوگا یہ معاملہ یہ زوال کراچی سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ اس تخریب میں ایک تعمیر بھی پینہا ہے وہ تعمیر بھی کراچی ہی کرے گا اب آئیے اس طرف کے گھروں میں جو مرد ہیں وہ بدماش نہیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم دفتروں پہ چلے جاتے ہیں ہم کام پہ چلے جاتے ہیں خواتین گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو منع کرتے ہیں کہ بھئی ان سے مردر کر کے بھاگی ہوتی ہیں اپنے گاؤں سے شہر کا مردر کریں گی کسی ساتھ کو ملا کر کسی کو اور وہ سے دور لگاتی ہے کراچی تو وہ کہتے ہیں بھئی ان سے ڈرو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں مراد علی شاہ صاحب اور بزدار صاحب کہ آپ ایسے کریں کہ ایک ہی دفعہ ایک فیرست میں پولیس کے آئی جی کو کہتی ہوں میں ہوم سیکٹری کو کہتی ہوں سن کے ایک فیرست ہمیں پروائیٹ کردیں ایک ہی دفعہ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں اور کس کس سے ڈر کے رہنا ہے کبھی ہم افغانیوں سے ڈریں کبھی ہم مالز ان کے ہیں افغانیوں کے جو خود کو کہہ کہ ہم ماجر ہیں یہ کہ کہ ماجر ہیں یہ تجارت کرنے آئے تھے اب اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے یہ کیوں نہیں مدد کر رہے ان کی لوگوں کے سامنے کی جھولیاں پھیلائی جا رہی ہے کہ افغانستان کی مدد کریں یہ کریں جنہوں نے یہ کمایا ہے پاکستان سے پچھلے تیس پیتیس برسوں میں یہ کیوں نہیں کر رہے ان کو کرنا نہیں ہے ان کو کرنا ہی نہیں ہے چونکہ بائی ڈیزائن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس ڈیزائن کی تیاری اور کمپلیشن میں میرے خیلی کمپلیشن میں ان کو بھی فیرس میں شامل کر لیا گیا کہ ان سے بھی ڈر ہو یہ ڈر نکال لینا ہوگا آپ کو اپنے گھروں کی عورتوں سے خود آپ کو یہ ڈر نکال نہ مجھتاق مہر صاحب مراد علی شاہ سے کچھ کہنا بیکار گورنر صاحب چونکہ آپ ریپریزنٹریٹیو ہیں فیڈل گورنمنٹ کے یہاں پر تو ایک فیرس بنا کے سرکولیٹ کروا دیجئے پورے کراچی کے اندر اندر ان ان لوگوں سے ڈر کے رہنا لیکن میں آپ کو کہتی یاد رکھیے گا جو ڈر گیا وہ مر گیا ڈر بزاتے خود ایک موت ہے تو اپنی اس موت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں خوف کی موت سے تو آپ کو اس خوف سے باہر نکل نہ ہوگا خدا حافظ